آب آندھے پاتھے کے نیشنل کاؤنسل کے بیٹھک میں کاری راجنتک پرستاب پاس کیے گئے بیٹھک میں پاتھے کو مضبوط بنانے کے لیے بوت لیبل اور محلہ لیبل پر کام کرنے کا پرستاب پارت ہوا اس کے ساتھ ہی دیش میں بڑھ رہی اسہن شیلتہ کے مسئلے پر بھی ایک راجنتک پرستاب لائے گیا جس میں کیندر میں ستاروڑ بی جے پی اور اس کے گھٹک دلوں پر سوال اٹھاتے ہوئے اس کے ویروت میں کام کرنے کی رہنیتی بنائی گئی اس کے ساتھ ہی کیندر راجس سمبند اور پنجاب کے راجنتک خالات پر بھی الگ الگ پرستاب پارت کیے گئے اس کے ساتھ ہی نیشنل کاؤنسل نے پاتھی کے سنیوجک اروند کے جیوال سہید سنستھاپک سدسیوں کو ایکسٹینشن دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے لوگ سبھا چناؤ کے بعد سے بھارت کی راجنیتی میں سامپردائکتہ کے رنگ کو بڑھاوا دینی والی راجنیتی جو پارٹیا کر رہی ہیں وشیش شروپ سے ستہ دھاری دل بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے گھٹک دل کر رہے ہیں وے سب اور اسیش شروطہ جو سماد میں بڑھا رہے ہیں جس کے ویروت میں دیش کے بہت مانت ساہتے کاروں بہت سارے ویڈیانکوں اور مہتوپون گھٹیوں نے سرکاری سمانوں کو واپس لوٹایا ہے اس پر بھی سمبات بہار سے آئے ہوئے دیش بھر سے آئے ہوئے تمام پرتیجوں نے کیا اور انہوں نے اس پرتیبادتہ کو دھورایا کہ وہ بھشتہ چار اور سامپردائکتہ کے سہارے اپنا راجنیتک ویمرش تلاشنے والی بھارتی راجنیتی میں کام کرنے والی سارے دلوں کے خلاف کام کرتے رہیں گے کیونکہ اس سے بھارتی سماج کا جو سمرشتہ کا تانہ بانا ہے اس پر چوٹ پہنچتی ہے بھارت کے سمدھانک ڈھانچے اور اس میں کیندر راجنیت سممندھ کی جو مریادہ ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی تھی اسے اس نئی کیندری سرکار نے جو تہس نیس کیا ہے اور جہاں بھاجپا کی سرکار نہیں ہیں ان راجنیت کو کس طرح پریشان کیا جا رہا ہے اس سب پر بھی بات چیت ہوئی اور ایک پرستہ پاس کیا گیا کہ ہم پبلک اوپینین تیار کریں گے پورے دیش میں اور پولٹیکلی اسے اپوز کریں گے کہ انڈیا گورنمنٹ کا جو نون انڈیا سٹیٹ گورنمنٹ ہیں ان کے پرتی جو رویہ ہے اس کے ویرود کا واتاوران ہم دیشور میں تیار کریں گے اور اس کے آپشن تلاشیں گے کہ کیسے اس سے للا جا سکتا ہے اور کیندر اور راجے کے بیچ جو سمبند ہونا چاہیے آخری آدمی کے ہٹ میں کھڑے ہونے کا وہ کیسے ریسٹور ہو اگر وہ زبردستی کر رہے ہیں تو وہ کیسے ریسٹور ہو دلی میں سب کو معلوم ہے کہ ماننی ہو پراجے پال جی کے مادھیم سے دلی پولس کے مادھیم سے اے سی بی پر کبجہ کرا کر اور انی مادھیموں سے لگاتار کے ان سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ عدبت اور بہت شاندار کام کرنے والی دلی سرکار کو کسی طریقے سے پریشان کیا راست ہے کہ اسے کام نہ کرنے دیا جائے تو یہ سیدھے سیدھے ان مدداتاؤں کا اپمان ہے جنہوں نے اس پرچند بہومت کے ساتھ دلی میں ہم آدمی پارٹی کی سرکار کو جتایا اور دیش کی تتھاکتیں سب سے بڑی پارٹی اور سب سے پرانی پارٹی ان دونوں کو شونی اور تین کے آقلے پر پہنچایا راجنیتی میں چناؤ ہوتے ہیں ایک پارٹی جتی ہے ایک پارٹی ہارتی ہے لیکن دیش کا سمیدھان اور دیش کا سمیدھانی دھاچہ جو پوجے بابا صاحب بھمرا اور میٹ کردارا سمپادیت کونسٹیٹیوشن کے سہارے اور اس کی اوہدھانانہ کے انسار کھڑا ہوا ہے اگر اسے کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف آم آدمی پارٹی لگاتار اپنا کام کرے گی پنجاب کے بارے میں بھی پرستہ و پارت کیا گیا کہ جس طرح سے اکالی دل کا ساسن پچھلے آٹھ نو سالوں سے پنجاب میں چل رہا ہے نسہ خوری کا بھرستہ چار کا بن سواد کا ریت مافیاوں کا پولیسیا گنڈا راج کا اور ابھی جیسا وہاں سری گوگن صاحب کی بے عدبی کے بعد جو ماحول پردیش سرکار کی وجہ سے بنا اس پر گہری چنتہ راستی پریشت کے اندر آج ساتھیوں نے وقت کی اور دو ہزار سترہ کا جو میسن ہے پنجاب کا اس کو پورا کرنے کے لیے سب نے ایک سور میں سنکلپ لیا دو ہزار سترہ کے چناؤں میں پنجاب کو بھرستہ چار مقت بنانے کا اور بادل کے گنڈا راج سے مقتی دلانے کا سنکلپ آج راستی پریشت نے لیا اس کا بھی ایک پرستہ آج یہاں سے پاس کیا گیا ہے